موسیقی 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 نکہ اتنے سارے اغبار اور اتنے سارے قولمجگار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کے وہ technology سب کچھ پڑھ سکے لیکن جب کمی پڑھی ہے تو مجھے یہی تاثر ملا کہ میں ایک اچھے کالم نگار کی تحریر پڑھ رہا ہوں اور یہ اب اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے اگر جستہ جستہ کسی کو پڑھا ہو وہ اور بات ہوتی ہے جب آپ اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر وہ اور طرح اب یہ کتاب مجھے ملی ہے یہ انشاءاللہ میں گھر جا کے میں ضرور پڑھوں گا میں اور اس کو پھر یہ ایک جو مکمل تاثر جو ہے وہ میرے ذہن میں آئے گا یہاں مجیبر احمان شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے یعنی کالم نگار اور صحافی موجود ہیں ان سے میری ترخواست ہے یا خاص طور پیگر اخبار کے مالکان تک یہ بات پہنچا دیں آپ کہ خدا کے لیے یہ کالم نگاروں پر نہ کوئی وہ کیا کیا یا خانک کیا لگایا تھا ببندی لگائی تھی ایوب ہان ایبڈو والا تو یہ اس میں کالم نگاری میں بھی ایبڈو ضرور آنا چاہیے ہر آدمی جو خط لکھ سکتا ہے اس کو یقین ہے کہ وہ کالم بھی لکھ سکتا ہے اچھا اور ان کو بعض لاکھ سمجھائے کہ بھئی یہاں بھی demand and supply والا مسئلہ ہے بہنیاں بہنیاں لوگوں کے کالموں سے جن کو وہ کالم کالم کہتے ہیں لیکن ہر فضول تحریف جو ہے وہ کالم کے نام پر اخباروں میں چھپ رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ذہتی ہو جائے یہ کارئین کے ساتھ اگرچہ ہمارے ہاں ایسے ایسے کارئین بھی موجود ہیں جو اخبار کی جو پرنٹ لائن تک پڑھ چھوڑتے ہیں یعنی انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں انہیں تو یہ پڑھنا ایک اخبار ہے بلکہ ایک اخبار پورا پورا ہفتہ پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے نائی کی دکان پہ مہینہ مہینہ پران اخبار بھی پڑھا ہوتا ہے تو باہرحال یہ جو کالم نگاری ایک بوبا کی صورت اخیار کر گئی ہے اور یقین کریں کہ میں نہ جب میں کوئی برا کالم پڑھتا ہوں پڑھنا پڑ جائے ایسے میں بقائدہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے جیسے برا شیر سن کے طبیعت خراب ہوتی ہے برا افسانہ پڑھ کے طبیعت خراب ہوتی ہے اسی طرح برا کالم پڑھ کے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آئی تک ایسا نے ہوا کہ نبی چودنی کا میں نے کالم پڑھا ہو اور میری طبیعت خراب ہوئی ہو ہمیشہ میں نے اپنی طبیعت کو پہلے سے بہتر پائے اللہ تعالیٰ ان کے کلم کو مزید نکھار دے اور یہاں ایک نوجوان نجمولی خانی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے بہت اچھے لکھنے والوں میں سے ہے لیکن انشاءاللہ اور یہ شامی صاحب کی دریافت ہے اور میری شامی صاحب سے بھی گزارش ہے نبی چودنی صاحب سے بھی کہ وہ بھی ایسے لوگوں کا آگے لائن جن میں واقعی کولم نگاری کے جرسی موجود ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدو و نصلی علی رسول کریم و علیہ علیہ و اصحابہی اجمائی محترم صدر جلسہ جناب پرویز رشید صاحب محترم اطاولہ قاسمی صاحب نبی چوگری صاحب ارشاد عارف صاحب میرے عزیزم مجتبہ شدہ الرحمن صاحب یعنی میں نے اتنا اجتماع اتنا بڑا اجتماع اہل دانش کا وہ ڈاکٹر آسان افترنار صاحب ہیں کسی تقریب میں شاید ہی دیکھاؤں اور جس طرح ارشاد عارف صاحب نے کہا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوید چودری صاحب کی اپنی برادری میں کتنی عزت ہے اور ہماری برادری جو اخبار نویسوں کی ہے وہ کسی کو کمی تسلیم کرتی ہے اور اگر اس برادری نے تسلیم کیا ہے تو وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے وہ کس درجے کے اہل خلم ہے اور کس درجے کے اخبار نویس ہیں اب اداولہ قاسمی صاحب تو دبئی سے آ رہے ہیں اور میں ساہی وال سے آ رہا ہوں اور باغم باغ یہاں پہنچا کہ نوید چودری صاحب کے حکم کی تعمیل ہو جائے راستے میں ٹریفک اتنا بلوک تھا جگہ جگہ کہ مجھے ساہی وال کے جو لوگ تھے ان کا مطالبہ یاد آ رہا تھا کہ موٹر وے جو ہے وہ ساہی وال کو بھی موٹر وے میں شریک کرنا چاہیے ایسی ایک موٹر وے بنائی جائے جو لاہور سے کھانے وال تک بذریہ ساہی وال جائے تو اب شاید رشید صاحب بیٹھے ہیں اگر کوئی بات سوالی پرویز رشید صاحب بیٹھے ہیں اچھا میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان سے بنوانی پڑی تو جلدی بن جائے کیونکہ مجید نظامی صاحب ان کے قبضے میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے مجید نظامی صاحب کے منطوبے زیادہ کامیاب رہتے ہیں اور نظریاتی سردوں کی حفاظت بھی اس سے ہو جائے گی ایک وزیر آباد کی طرف سے بھی موٹر وے وزیر آباد کی طرف سے پہلے آپ انسٹیٹوٹ آف کارڈیالجی جو وہاں بنا ہوا ہے اس کی امارت مکمل ہے اسے روان دماغ کروالے جناب عطا اللہ قاسمی صاحب آپ اہلے دل ہیں تو دل کے مریض جو آپ کے شہر کے ان کا کچھ خیال کریں پھر موٹر وے کو بھی وہاں سے گزار لیں گے بات جو ہے اپنے کرینے سے اور صلیقے سے کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقیم کی ہے ایک اچھے طریقے سے اپنی بات بیان کریں اور جو لوگ اچھے طریقے سے اپنی بات بیان کرتے ہیں میں آپ یقین کریں ان کی عزت وہاں بھی ہوتی ہے جس یہاں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو چودی صاحب ہیں یہ نہیں ہیں ان کے نظریات نہیں ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب نے بتا دیا کہ ان کے قریب پائے جاتے ہیں ہمارے اور دور ہم سے بھی نہیں ہیں دیکھیں ان کے ایک نظریات ہیں جمہوریت سے ان کا ایک تعلق ہے نسبت ہے کہ جمہوریت دائے ہیں ہم سب کی ضرورت ہے کسی کوئی جاگیر نہیں ہے کوئی کسی کی اور کسی کی ضرورت ہے ہر شخص کی جمہوریت جو ہے مطا ہے اس کے اس کی حفاظت کرنے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ان کی وابستگی ہو پھر جتنے بھی پرویز مشنف صاحب ہوں یہ تاہر و قادری صاحب ہوں تاہر و قادری صاحب کا جو ذکر انہوں نے پڑے دلچسپ انداز میں کئی کانبوں میں کیا ہے اور ایک جگہ انہوں نے ایک مثال دی ہے ایک آمل جو تھا وہ کسی درخت میں کسی گاؤں میں آ گیا اور گاؤں والوں کو کٹھا کیا انہوں نے اور اس نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت ہے بہت بڑا درخت تھا انہوں نے کہا یہ درخت جو ہے آپ دیکھ رہا میں اس کو حکم دوں گا چل کے میرے پاس آ جائے اور گاؤں والے کٹھے ہو گئے اور اس نے اس درخت کی دور دیکھا اس نے کہا بھئی درخت صاحب ادھر آ جائیے چل کے درخت رخت سے مس نہیں ہوا وہی کھڑا رہا تھوڑی دیکھ کے بعد پھر انہوں نے کہا درخت کو کیا اب ادھر آ جائے آپ گاؤں والے محبود دیکھ رہے تھے کہ جنات یہ کیا ہونے ہونے جب درخت جو ہے وہ اپنے جگہ کھڑا رہا تو یہ فقیر صاحب تھے آمیر صاحب تھے وہ اٹھے اور درخت کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا دیکھئے فقیروں میں کوئی انہا نہیں ہوتی ہے اگر درخت بات رہے ہیں یاران تو ہم درخت کے پاس چلے جائے ہیں تو تحر القادری صاحب کی جس طریقے سے انہوں نے مربت کی ہے اور اپنا پرویت مشرف صاحب کی جس طرح یہ چھٹکی لیتے ہیں اس پہ بھی جو چھٹکی جس کی لیتے ہیں وہ بھی میرا خلب اس کراتا تو ضرور ہوگا یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دندی کاٹنے کو کیا کہتے ہیں اردو میں دیکھیں دندی کاٹنے میں اور چھٹکی لینے میں کچھ فرق ہے تو کالم نگار جو ہے اس کو گدگوگی تو کرنی چاہیے اور چھٹکی بھی لینے نہیں چاہیے لیکن دندی نہیں کاٹنی چاہیے اور نبی چودری صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن بھی اپنا نقطہ نظروازے کروں گا اور ان کو سارج تہتین پیش کروں گا بارہ لیکن کالم نگاروں کو یہ ندید ہو کہ ایک بڑے اچھے کالم نگار کا اضافہ ہو گیا ہے ہم سب کو اس کی مبارک